اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کے ساتھ پویٹری کے پیپر نمبر ون پیرادائز لاؤسٹ کے امپورٹنٹ پیسجز کی کرٹیکل اپریسیشن کو ڈسکس کروں گی اور آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کرٹیکل اپریسیشن کرنے کے لیے کن سٹیپس کو کرنا ضروری ہے اگزامینیشن حال میں ایک سٹوڈنٹ کو ایک قویسچن ایسا آتا ہے جس میں اسے پیسج آف پویٹری کی کرٹیکل اپریسیشن کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایم اینگلیش پارٹو کی کلاس کے جب پیپرز ہوتے ہیں اس میں بھی کرٹیسزم کے پیپر میں بھی ایک پویٹک پیسج کی کرٹیکل اپریسیشن کا ہوتا ہے اور اس کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ ملتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ نے اس کو ریویو بھی کرنا ہوتا ہے تو کچھ سٹیپس ایسے ہیں جن کو فالو کر کے آپ آسانی سے کسی بھی پیسج کی کرٹیکل اپریسیشن لکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی پویٹک لائنز جو بھی ورسز آپ کو پیپر میں آتی ہیں آپ نے جن لائنز کو سیلیکٹ کیا ہے ان کو سب سے پہلے آپ نے بہت ہی کیارفولی آپ نے ان کو تقریباً دو دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی اگر اس میں رائمنگ سکیم ہے تو آپ نے اس کی رائمنگ سکیم کو انڈرلائن کرنا ہے اگر آپ کو اس میں کچھ پویٹکل ڈیوائسز نظر آتی ہیں جیسے میٹافر ہے سیملیز ہیں یا سیمبلیزم کا استعمال ہے ان کو انڈرلائن کیجئے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے اندر رائمنگ ریدم یعنی اس کا میٹر کس طرح کا ہے کیونکہ ہر پویٹک لائن میں یا پیس آف پویٹری میں کوئی نہ کوئی ریدم ضرور ہوتا ہے جیسے کچھ اس میں اس طرح کے ریپیٹیشن آف ورڈز ہوتے ہیں جس سے ایک میوزیکل ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے تو میٹر کو دیکھ لیں کہ اس کا میٹر کیا ہے اگر تو پیس آف پویٹری جو ہے آپ کا جانا پہنچانا ہے پھر تو آپ آسانی سے بتا سکیں گے کہ ٹائپ آف پویم کیا ہے اور اگر یہ اننون ہے تو گیس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اپک ہے اوڈ ہے سانٹ ہے کس ٹائپ کی پیس آف پویٹری ہے یا بیلڈ ہے ایک آدھ منٹ میں یہ بھی اندازہ لگائیں کہ یہ جو پیس آف پویٹری ہے اس میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے پویٹ میسج کیا ہے اس میں اس سارے پروسیس میں تقریباً پانچ منٹ آپ کو لگیں گے اس کے بعد لکھنا شروع کر دیں سب سے پہلے آپ ریفرنس میں اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ کس پویٹ کی ہے تو آپ اس کا نام لکھیں پویٹ کا نام لکھیں فارم آف پویم لکھیں اس کے بعد آپ لکھیں کہ فارم آف پویم ہے تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ بیلڈ ہے سونٹ ہے اپک ہے کپلٹ ہے کیا ہے اس طرح سے آپ کے پاس ایک لسٹ بن جائے گی جس میں آپ ان لائنز کے بارے میں یہ بتا سکیں گے کہ یہ کونسی پویم سے لیے گئے ہیں اور کیا اس کا میٹر کیا ہے اور یہ رائمنگ ورس ہے یا ان رائمنگ ورس ہے اور اس میں پویٹ نے اگر کوئی ڈیوائسز یوز کی ہیں اس کے بارے میں آپ بتا چکے ہوں گے پھر اس کا موڈ بھی بتا چکے ہوں گے تھیمز بھی بتا چکے ہوں گے تو آپ آپ آسانی سے اس کے ایکسپلانیشن کرٹیکل ایکسپلانیشن لکھ سکتے ہیں ان تمام پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایکسپل کے طور پر ایک پویم کو ایکسپلین کروں گی جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے تھینکیو موسیقی